نمسکر یا اگر ہم non-agry commodity کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے سونا تو انڈیا میں سونی کی جو demand ہوتی ہے وہ 12 میند نوڑاوٹ ہم بولتے ضرور ہے بٹ اگر آپ دیکھیں گے تو سادی بیا کے ٹائم پہ یا دیوالی دھنتے رز ایسے festival کے ٹائم پہ ہم زیادہ کر کے دیکھتے ہیں کہ سونی کی بھاو بڑھتے ہیں کیونکہ demand بڑھی بھی رہتی ہے یا اگر ہم کچھ international commodity کی بات کریں جیسے نیچرل گیس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریم گرمی کے ٹائم پہ یا ایکسٹریم تھنڈی کے ٹائم پہ زیادہ کر کے ہم ان کی demand میں بڑھتری دیکھتے ہیں otherwise market پورے ٹائم دائرے میں رہتے ہیں تو کیا ہم اس سیزنیلیٹی کو دیکھ کر ہم ہماری position بنا سکتے ہیں بلکل آپ سیزنیلیٹی کو دیکھ کر long term view commodity پہ بنا کر چل سکتے ہیں کیونکہ سیزنیلیٹی کی جو characteristic ہے وہ ہے regular time interval پہ ویسی ہی activity واپس ہونا جیسے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ دوپیر میں باریس ہونے والی ہے تو روز اگر ہم ایک pattern دیکھیں کہ سات دن دس دن ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوپیر میں دو بجے کے آس پاس باریس ہو رہی ہے تو ہم کبھی بھی گھر سے نکلتے ہیں تو ہم چھتری لے کے نکل سکتے ہیں similarly اگر کوئی بھی commodity کی characteristic آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ particular month میں تیجی آتی ہی ہے تو ہم اس تیجی کی یا مندی کا entry اور exit کر کے ایک proper ہم strategy بنا کے worth کر سکتے ہیں تو آئیے کچھ example اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا example ہے gold کا اگر ہم gold کے seasonality کی اگر بات کرتے ہیں تو gold کی seasonality میں آپ دیکھئے کہ janvary, fervary, mena ہمیشہ تیجی کا رہا ہے جبکہ march میں ہمیشہ چادہ کر کے گرابٹ بھرا رہا ہے کارن اس کا ہے کہ زیادہ کر کے ہم دیکھتے ہیں سادھی بھی اکی جو demand ہوتی ہے وہ janvary, fervary میں ہوتی ہے march میں fit ہر آواتا ہے اور خاص کر کے اگر آپ سال کے انتھ میں دیکھیں گے تو seasonality جیسے seasonality میں سبتمبر مند negative دکھاتا ہے جبکہ October میں تیجی November میں گرابٹ پھر December دیجی یہ کئینا کے سنکیت دیتا ہے کہ جیسے ہم پتر پرکس دیکھتے ہیں یا سادھی کٹ پیریٹ دیکھتے ہیں یہاں پر سونے کی demand بھی بڑھتی ہے sales بھی بڑھتا ہے پھر گرابٹ آتی گئے تو seasonality دیکھ کر ہم ہماری positioning بنا کے چل سکتے ہیں جیسے november مند اگر دیکھا جائے تو سونے میں آپ یہ دیکھیں 2012 سے لے کے ابھی تک کبھی بھی سونے کے اندر کہیں پہ بھی تیجی نہیں آئیے ہر سال ہم نے november مہنے میں سونے کے اندر گرابٹ ہی دیکھا ہے پیچھلے سال بھی 2020 کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سونا 5.5% کی گرابٹ لیتا ہوا دکھائی دیا تو سب سے important ہوتا ہے seasonality سمجھئے commodity کے ساتھ اور پھر نویش کیجئے یا strategy بنائیے ایسی اگر ہم agree commodity کی بات کرتے ہیں تو agree commodity کے اندر soya bean soya bean کی seasonality میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جن جولائی اگست کے اندر soya bean کی soin ہوتی ہے مطلب فصل اگائی جاتی ہے growth ہوتا ہے اور harvesting مطلب نیا مال October, November, December میں آتا ہے تو جنرل ہی دیکھتے ہیں کہ نیا مال آنے سے پہلے market میں shortages ہوتی ہے تو زیادہ کر کے یہ period میں اگر آپ دیکھیں گے تو green factors دکھائی دے گا مطلب تیجی کا روض دکھائی دے گا اور جبکہ sowing سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ کر کے rentlessness رہے گا تو overall اگر ہم بات کریں تو seasonality سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کون سے time ہمیں buy up کرنی چاہیے جیسے نیا مال اگر تھوڑا بھی delay ہوتا تو جنرل ہی آپ november وقت میں دیکھیں گے تو ہمیشہ تیجی بھرا time رہا ہے کیونکہ demand بھی یہ festive season میں جادہ رہتی ہے تو اس دن سے ہم seasonality کا اپیوگ کر سکتے ہیں ہماری long term strategy agree non agree یا international commodity میں trade کرنے کے لیے ادھیک جانتیاری کے لیے آپ ہمارا youtube channel subscribe کر کے رکھیں تاکہ ہم آپ تک ایسی کچھ fact 5 minute کے اندر لاتے رہیں ڈانے بھار